امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے امس و ایمان میں رکھیں آپ کی تمام جارس وائشات اور رہاجات کو اللہ تعالیٰ آپ کو دورگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنے بھی مسائل ہیں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجار دلائے اور آپ جن جن مقصد کے لیے جن جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وظائف کو کامیاب کرے اور آپ کی مقصد کو پورا کرے آمین پیورس جو لوگ بمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ عطا کرے جو نوکری کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کیلئے بہترین نوکری کا انتظام کرے شانت اللہ تعالیٰ کھلا رزق اتا کرے اور شادی کے حوالے سے جن کی ابھی تک لڑکیوں اور لڑکے شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں لیکن ان کے اچھی رشتوں کے انتظار میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بہترین سبب بنائے اور فرس جس کی جو جو بھی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ویورس مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں شکریہ آمین میں آپ کی نسبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل میں ویورس آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو بنا کر لائیں ہوں وہ سورہ اخلاص کے فضائی ہیں سورہ اخلاص دو سو بار روزانہ پڑھنے کے کیا فائدے حاصل ہوں گے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو پہلی بار دیکھا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب آفشن کے ساتھ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے اس کے بعد بیل آئیکن ہوگا وہ بعد میں شو ہوگا اسے بھی ضرور بریس کر لیں تاکہ میری جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلیڈ ہو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے میں سکے اور میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک ضرور کر دیجئے اور کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکتی شکریہ تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ اخلاص کو روزانہ دو سو بار پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اب سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدے تو اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کرنا ناممکن سی بات ہے اس کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں یہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے وہ آپ کو خود پتا چل جائے گا لیکن میں کچھ ان میں سے فائدے اور فائدے جو ہیں وہ آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں کہ جو لوگ روزانہ دو سو بار سورہ اخلاص پڑھیں گے لیکن وضو کے ساتھ وضو کی حالت میں پڑھنا ہے تو اس کے بغیر میں تو انہیں کتنے اس سے فائدے حاصل ہونے والے ہیں اور پندرہ منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے آپ کو پندرہ منٹ میں اور اتنی دھیر ساری نیکی آپ کمالیں گے اور اتنے دھیر سارے فضائل حاصل کر لیں گے سورہ اخلاص سے اور چھوٹی سی صورت ہے ہر ایک کو آتی ہے مشکل بھی نہیں ہے پڑھنا بہت آسان ہے صرف کیا کرنا ہے کہ فضو کر کے پڑھنا ہے اور پڑھائی کر کے جب آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں ایک نشست میں بیٹھ کے کٹھی پڑھیں گے آپ اور بیٹھ کے پڑھنی ہے آپ نے ایک جگہ پہی کوئی بھی کسی ٹائم پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بات نہیں کرنی آپ نے اس کو پڑھنے کے دران دوستو بار آپ نے پڑھنا ہے اور بغیر کسی سے بات کی خموشی کے ساتھ آپ پڑھتے رہے انشاءاللہ اللہ آپ کو جو فائدہ میں آپ بتانے جاری ہوں وہ ضرور حاصل ہوں گے فائدہ نمبر ایک اللہ تعالی تین سو غزب کے دروازے بند کر دے گا اب غزب کے دروازوں میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے مثلا دشمنی فتنہ اور فساد وغیرہ جو اس طرح کے یعنی فتنہ فساد اور اگر کوئی کرز کی مطلب جس کے اوپر کرز ہے کرز بھی یعنی کہ آپ کو نجات ملے گی یہ غزب کے ایک دروازے ہے تو یہ تین سو ایسے بے شمار فائدے ہیں جو اللہ تعالی اس کو دو سو بار روزانہ پڑھنے والے کے اوپر بند کر دے گا فائدہ نمبر دو تین سو رحمت کے دروازے کھول دے گا فائدہ نمبر تین یعنی اس کے فضائل اور فائدے میں آپ کو بیان کر رہی ہیں کہ وہ نمبر تین تیس پروازے اللہ تعالی رزق کے کھول دے گا یعنی غیب سے ایسی جگہ سے اللہ تعالی آپ کو رزق ادا کرے گا وہ بھی بغیر محنت کے فائدہ نمبر چار اب فائدہ نمبر چار یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو چھتیس قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملے گا جو دو سو بار روزانہ سورہ اکلاس پڑھے گا اس کو چھتیس یعنی تھرٹی سکس قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملے گا فائدہ نمبر پانچ ہے اس کا جو سورہ اکلاس کو دو سو بار روزانہ پڑھے گا اسے دو ہزار نفل نماز پڑھنے کا سواب ملے گا فائدہ نمبر چھے دو سو بار سورہ اکلاس پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ جنت میں بیس بنگلے بنا دے گا اور وہ بنگلے یاکوت مرجان اور زمرد کے بنے ہوں گے اور ہر بنگلے کا یعنی اتنا بڑا بنگلہ ہوگا کہ ہر بنگلے کے ستر ہزار دروازے ہوں گے فائدہ نمبر آٹھ فائدہ نمبر آٹھ اس کا یہ ہے کہ جو سورہ اکلاس پڑھنے والے روزانہ دو سو بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ اگر وہ مرے گا تو اس کے جنازے میں ایک لاکھ تس ہزار پرشتے جو ہیں وہ شامل ہوں گے تو یہ تھے سورہ اکلاس کی فائدے جو میں نے آج آپ کو بیان کی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں روٹین بنا لیں آپ نے روزانہ دو سو بار سورہ اکلاس جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے اسی بھی ٹائم پر آپ پڑھ سکتے ہیں اس پر ٹائم بھی کوئی نہیں لگنا پندرہ منٹ صرف آپ بیٹھ کر ایک بار پوری یک سوئی کے ساتھ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو پہت اس سے اور بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے جو پڑھنے کے بعد ہی آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہوں گے تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فیمال اللہ